کہتے ہیں کہ دن کا آگاج اگر اچھا ہو تو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے یعنی ہمارے دن کی شروعات اچھی ہونی چاہیے اپنے دن کی اچھی شروعات کے لیے لوگ صبح جلدی اٹھ کر یوگ ویایام پوجہ پارٹ یا انہ پرکار کی اچھی چیزیں کرتے ہیں لیکن کچھ گلت آتے ہیں یا گلت کام سے دن کی شروعات ہو جائے تو سمجھے پورے دن کی بینڈ بچ جاتی ہے ایسے میں ہم ان گلت آت سے بچ کر رہنا چاہیے کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی ان چیزوں سے پرہج کرنا چاہیے جسے کہ آپ کا دن شب بیتے ہیں یہ پانچ چیزیں اس پرکار ہیں ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کی صبح بیسر سے اٹھتے ہی سب سے پہلے شیشہ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے لیکن واسو شاست کے حساب سے لوگوں کی یہ عادت صحیح نہیں ہے اس عادت سے اس کے جیون پر نقراتمک پر بھاو پڑتا ہے ایسے میں کبھی صبح اٹھتے ہی شیشہ نہیں دیکھنا چاہیے صبح اٹھ کر پرچھائی دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے پھر چاہے وہ خود کی ہو یا دوسروں کی چھایا دیکھنے پر دور بھاگیاں بنا رہتا ہے چھایا دیکھنے سے اس منوشیہ میں ڈر تناو اور کم فیوزن بڑھتا ہے پرچھائی بکتی کو تب ہی دیکھتی ہے جب وہ سوکر دیڑ سے اٹھتا ہے کیونکہ اس سورج نکل چکا ہوتا ہے اس لئے شاستروں میں سورجے سے پہلے جاگنا اٹھتا مانا گیا ہے صبح صبح اگر آپ کسی کتے کو گھر کے بھاہر لڑائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے اشب مانا جاتا ہے کتوں کے لڑائی پر تو آپ کا بس نہیں ہے لیکن جہاں صبح صبح اٹھتے ہی ایسا ہو تو پھر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے صبح بستر سے اٹھتے ہی جانوروں کی فوٹو کبھی نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ اس سے دن بر کسی نہ کسی چیز کو لے کر ویواد بنا رہتا ہے اور من میں اُلجن رہتی ہے اس لئے اپنے کمر میں جانوروں کے فوٹو کو لگانا شب نہیں مانا جاتا ہے صبح سو کر اٹھتے ہی تیل لگے ہوئے برطن دیکھنے سے پورا دن خراب جاتا ہے اس لئے سنبھا ہو تو رات کے کھانے میں پریوگ ہوئے برطنوں کو رات میں ساف کر کے ہی سونا چاہیے صبح صبح ایسی تصویر دیکھیں جو آپ کے مند میں سکرات مک پر بھاہو ڈالیں اور برستر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھنا چاہیے اور ایشور کا دھیان کرتے ہوئے دن منگل میں بیتیں ایسی کام نہ کرنی چاہیے ایسی اور ویڈیوز کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکراب ضرور کریں دھنیا بات